جو کوئی عباد نہیں اس نے سوال کے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جس کے والد یا والدہ کی موت ہارٹ اٹیک یہ اچانک ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بہت نیک تھے اللہ نے ایک ہی جھٹکے میں اٹھا لیا جبکہ جو بیمار ہو کر مرتا ہے اسے کہتے ہیں کہ وہ بھگت رہا ہے گل گلہ رہا ہے اور مر رہا ہے اس کے کیا حقیقت ہے سب سے پہلے چیز یاد رکھئے اچانک آنے والی موت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنہ مانگی ہے اچانک آنے والی موت وجہ اچانک آنے والی موت میں انسان کو توبہ کا موقع نہیں ملتا لیکن جو بیمار علیل ہوتا ہے عل ہوتا ہے ڈیسیزڈ ہو جاتا ہے اور پھر کافی محلے تک دواء اور اس کے علاج چلتا ہے جس میں وہ اپنے رب سے خریب ہوتا ہے بیمار انسان زیادہ خریب ہوتا ہے سپریچوالیٹی سے دھارمکتہ سے دینداری سے لہذا وہ دین سے خریب ہوتا ہے صدقات خیرات کرتا ہے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کو موقع توبہ کا ملتا ہے اور اگر لمبی بیماری سے اللہ تعالی چاہے تو اس کی یقیناً گناہ بھی جھڑاتا ہے جامع ترمیزی کی روایت ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمار کا مومن کو اللہ آزماتا ہے آزماتا ہے آدماتا ہے مال میں جان میں صحت میں حتیٰ کہ جب اپنے رب سے خیامت دین ملیں گا اس کے سر پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے تو پتہ چلا یہ بیماری بھی سبب ہوں گی لیکن یہ کہنا کہ اچانک چلے گا تو بہت اچھے تیسلی چلے گا نہیں اللہ کے رسول نے تو پناہ مانگی لیکن اب سوال یہ جن کو ہٹ اٹک آیا کیا وہ گرے لوگ تھے بلکل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا تو یہ ہے کہ انسان کو موقع ملے توبہ کا لیکن اللہ جس کو جیسے چاہتا ہے ویسی موطلت ہے ایک الگ بات ہے اس سے کوئی اچھا اور برا نہیں ہوتا اس لئے کہ بہت سارے صحابہ کو بہت تکلیف دے کر مارا گیا شہید کیا گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں برے تھے اور اچھے اس کا مطلب یہ اللہ ان کو اس تکلیف کا بدلہ دیں گا یا پھر ان سے قطاع اور گناہ ہوئے تو اس کو انشاءاللہ اس تکلیف کی بدلے معاف کر دیں گا تو لہٰذا یہ موقع اللہ سے ہم دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اچھانک آنے والی موت نہ دے جو آپ سے ہم کی دعا تھی تاکہ ہمیں توبہ کا موقع ملے اس نیت سے توبہ کا موقع ملے زیادہ بہت کریں